بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ماری آری حاضر ہوں تختی نمبر دو لی آئیے دیکھتے ہیں تختی نمبر دو میں آج ہم کیا سیکھتے ہیں یعنی کیا پڑھتے ہیں آئیے سبق نمبر دو یعنی تختی نمبر دو کی طرح چلتے ہیں یعنی حرفیں مرقبات سیکھتے ہیں دو یا اس سے زائد حرف مل کر ایک مرقب بنتا ہے مرقب حرف کو مفرد حرف کی طرح الگ الگ پڑھیں اس سبق میں بھی تلفز کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجے میں پڑھئے جب دو یا اس سے زائد حرف مل کر پڑھے جاتے ہیں تو اس کی شکل کچھ بدل جاتی ہے اکثر حرف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے جو حرف مرقب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کے نکتوں کی رد و بدل سے پہچان کرئے آئیے دیکھتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم الف لام لام الف با الف نون الف تا الف یا الف سا الف شین الف سین الف فا الف قاف جیم خا حا عین عین ساد داد تا را مین حا کاف لام با کاف با کاف تا کاف شا کاف فا تا با سین لام شین لام ساد لام داد لام ف لام قاف لام عین لام غین لام کاف لام کاف نون تا نون را نون جیم دال خا دال ه دال عین دال غین دال خ خ خ خ را ب را ی را ت را ض را با 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 ميم نون ميم تا ميم یا ميم سا ميم شین ميم لام لام جیم عین جیم ح جیم با جیم با عین یا عین با یعنی ایک انگلی کھل کے پڑھیں گے ایک علف کی مقدار ميم یعنی ہمارے ہاتھ کی پانچ انگلیاں کھل جانے چاہئے جو آپ کو اور مسئلہ ہے وہ آپ کمیٹس کر سکتی ہیں با ہمارے ہاتھ کی ایک انگلی کھل کے پڑھیں گے ميم ہم پانچ انگلیاں کھل کے پڑھیں گے اب آپ اس پورے سبق کو جو آج پڑھایا گیا اسے بار بار پڑھئے ریپیٹ کیجئے تلفز کا خاص خیال رکھئے مجھول نہیں پڑھئے گا عربی لہجے میں ادائیگی ضروری ہے جو ہم نے آج سبق پڑھا یعنی تفقی نمبر دو اس کو آپ بار بار ریپیٹ کیجئے پڑھتے رہیے پڑھنے سے زیادہ اثر اچھا ہوتا ہے آپ کا تلفز اچھا ہوگا آپ کو حرفوں کی پہچان ہوگی اور آپ کو سبق یاد کرنے کا زیادہ سے زیادہ اچھا سبق یاد کریں گے زیادہ سے زیادہ سبق پڑھنے سے آپ کو یاد بھی ہو جائے گا سبق پڑھنے کے بعد اپنا مارض نماز ضرور پڑھا دیجئے یا پہلے نماز پڑھ لیجئے جیسے آپ کو سہولت لگے نماز کسی حال میں مارک نہیں کیونکہ سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا نماز پڑھیں گی نماز کے بہت سے فائدے ہیں یعنی آپ باوضو بھی رہیں گی صفائی پسند رہیں گی ٹائم کی پابند رہیں گی برزش رہتی ہے نماز میں بہت سارے فائدے ہیں ماشاءاللہ سے ہم نے اتنا کچھ سیکھا آئندلہ انشاءاللہ تعالیٰ نئی تفقی کے ساتھ آزیر ہوں گے اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو جو قرآن پاک نہیں پڑھیں جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ اس پرگام کے ذریعے اپنی اصلاح بھی کر سکیں اور سیکھ بھی سکیں اور ہمیں اور آپ کو سواب کا بھی موقع ملیں قرآن شیر پڑھنا اور پڑھانا دیکھنا اور سننا ہر جی سواب میں داخل ہے تو ہم اس وقت سے کیونہ فیض حاصل کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پڑھنے قرآن شیر پڑھنے اور پڑھانے کی توفیت عطا کریں آمین کل پھر ملیں گے نئے سبق کے ساتھ جب تک کے لئے ماری عارف کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی